اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ولوگ پاکستان اور آج میں حاضر ہوں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جو حادثاتی طور پر بہت ہی زیادہ امیر ہو گئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کا بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے دوستو نمبر پانچ پر ہے کیون لیویس دوستو اگست دوہزار تیرہ میں ایک امریکن کسینو ہارش شو نے اپنی پرموشن کے لئے ایک رینڈم گیو اوے رکھا دوستو اس گیو اوے کی رقم انہوں نے ایک ملین ڈالر رکھی تھی دوستو انہوں نے اس رقم کو دینے کے لئے اپنے ایک رینڈم کسٹمر کا انتخاب کیا جس کا نام تھا کیون لیویس جب انہوں نے یہ رقم اس کے حوالے کر دی تو تب انکشاف ہوا کہ وہ کوئی اور کیون لیویس ہے تو تب کسینو نے اپنی پرموشن کے لئے اور اپنی بیزتی سے بچنے کے لئے دوسرے کیون لیویس جو کہ اصلی رینڈم گیو اوے وینر تھے ان کو بھی ایک ملین ڈالر کی رقم ادا کر دی اور یوں جو عام کیون لیویس تھا وہ حدثاتی طور پر کہ رات و رات اتنا امیر ہو گیا نمبر چار پر ہے گلینڈا بلیک ویل دوستو نورتھ امریکہ میں ایک میڈل کلاس فیملی گلینڈا بلیک ویل اور اس کا شہر رہتے تھے دوستو اس کے شہر کو لوٹری کے ٹکٹس خریدنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا وہ اپنی کمائی اور اپنی بیوی کی کمائی دونوں کو ہی لوٹری کے ٹکٹس خریدنے میں ضائع کر دیتا لیکن آج تک کبھی اس میں سے کوئی لوٹری جیت نہیں پایا تو ایک دفعہ اس کی بیوی نے اس کو سبق سکھانے کے لیے اس کے پیسوں سے ایک لوٹری خریدنے کا فیصلہ کیا تاکہ جب لوٹری کے پیسے ضائع ہو جائیں گے تو تب اس کے شہر کو احساس ہوگا کہ کسی کے پیسے ضائع کرنے پر کیا احساس ہوتا ہے تو دوستو جب گلینڈا بلیک ویل نے جا کر ایک گیس ٹیشن سے لوٹری ٹکٹ خریدا تو اس دفعہ ایسا نہیں ہوا جو کہ ہر بار ہوتا تھا اس بار گلینڈا بلیک ویل کی ایک ملین ڈالر کی لوٹری نکل آئی اور جس کو جیتنے کا اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا تو دوستو اس طرح سے گلینڈا بلیک ویل بھی ایک ہی دن میں اتنی امیر ہو گئی نمبر تین ایڈمز ٹاؤن مین ایڈمز ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی نے چار ڈالر میں ایک پینٹنگ خرید تھی جب اس پینٹنگ کے فنشنگ پھٹ رہی تھی تو اس کو صحیح کروانے کے لیے اس نے اس پینٹنگ کو فریم سے نکالا فریم سے جب اس نے اس پینٹنگ کو نکالا تو اس نے دیکھا اس میں ایک بہت بڑا کاغذ اور بہت ہی پرانا کاغذ لگا ہوا تھا اس کاغذ کو اس نے جب نکالا اس پر اس نے دیکھا کہ یہ اس کے اوپر امریکہ کی ازادی کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے جس کے اوپر ایک ڈیٹ واضح تھی سترہ سو چھتر دوستو یہ سال امریکہ کی ازادی کا سال تھا تو اس نے وہ کوپی ایکسپرٹس کو دکھائی تو جس کو دیکھنے کے بعد ایکسپرٹس نے بتایا کہ یہ بہت ہی جنون اور اوریجنل کوپی ہے اور اس کی قیمت تقریباً 2.4 ملین ڈالرز ہے تو دوستو اسی طرح وہ بیٹھے بیٹھے امیر ہو گیا دوستو انیس سو چورانوے میں انٹرنیٹ کوئی عام نہیں تھا دوستو تب ایک امریکی شہری کرس کلارک نے ایسے ہی 20 ڈالر میں ایک پیزا ڈاٹ کام کے نام سے ڈومین لے لیا تو دوستو سن 2000 کے بعد جب انٹرنیٹ نے دنیا میں دھوم مچا دی تو بہت ساری کمپنیاں انٹرنیٹ پر خود کو ریجسٹر کرنے لگیں اسی طرح ایک کمپنی نے 2008 میں اپنے پیزا ڈاٹ کام کے نام سے ریسٹرانٹ اور کمپنی بنائی اور جب ان کو پتا لگا کہ ڈومین کے مالے کرس کلارک ہیں تو انہوں نے پیزا ڈاٹ کام کے نام کا ڈومین خریدنے کے لیے کرس کو 2.6 ملین ڈالر آفر کیے اور اس طرح سے وہ بیٹھے بٹھائے اتنے امیر ہو گئے نمبر ایک ریچرڈ نال دوستو ایک امریکی شہری ریچرڈ نال ایک دن 100 ڈالر کا چینج لینے گیا دوستو اس کو دکاندار نے کہا کہ پہلے کچھ خریدو پھر ہی 100 ڈالر کا چینج ملے گا تو دوستو اس نے کچھ ایسے ہی لوٹری کے ٹکٹس خرید لیے دوستو جب اس نے ٹکٹس خریدے تو اس نے بعد میں ان لوٹری ٹکٹس کو عزمایا تو اس میں اس کو ایک ٹکٹ 10 ملین ڈالر کا انعام دے گیا تو دوستو اس کو کہتے ہیں قسمت کا بدلنا کہ شاید اس کی قسمت کا بدلنا ایسے ہی لکھا تھا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو لگی ہوگی انفرمیٹیو اگر ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایک دفعہ ہمارا چینل ویزٹ ضرور کیجئے آپ سے ملاقات ہوتی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ